اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الصلاة والسلام علی سیدنا محمد آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایک نیا پوڈکاست شروع کر رہے ہیں جو اسلامی فائننشل سسٹم کے اوپر ہوگا اور انشاءاللہ ہر ہفتے ہم اس کے پر بات کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اسلام ہمیں کیا طریقہ سکھاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی تجارت لین دین معاملات ادھار کرز سود اور منافع یہ ساری چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا انسٹرکشنز دیتا ہے اور کیسے اس اسلامی معاشی نظام کو فالو کر کے ہم اپنی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں اور آج کے دور میں بھی جبکہ ہمیں اسلامی نظام اسلامی نظام حکومت تو ملتا ہی نہیں ہے اسلامی معاشی نظام بھی نہیں ملتا تو آج کے دور میں بھی وہ کیا لوپ ہولز ہیں اس دجالی سسٹم کے اندر اس آج کل کے کیپٹلسٹک معاشی سسٹم کے اندر وہ کیا لوپ ہولز ہیں وہ کیا چھپے رستے ہیں جو یہ دجال اور آج کل کا دجالی نظام اور بینکنگ اور سودی نظام وہ رستے ابھی تک بند نہیں کر سکا انہوں نے آپ کو اوورال جکڑاوائے ایک ٹرپ کے اندر بند کیاوائے ایک بنکر کے اندر بند کیاوائے ایک اندھیری سرونگ ہے جس کے اندر آپ بند ہیں ایک اندھیرہ تیخانہ ہے جس کے اندر آپ بند ہیں جس کے اندر وہی نظام چلتا ہے جو تاغوت کا دشمن کا کفر کا نظام ہے لیکن کچھ ایسے رستے کچھ ایسے روشندان کچھ ایسے سراخ ہیں جو ان سے ابھی تک بھرے نہیں ہیں وہ کون سے ایسے رستے ہیں جن کو اپنا کہ آپ آج کے دور میں بھی شرعی نظام شرعی معاشی نظام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی زندگی میں وہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں جو سودی نظام سے بچ کے حاصل ہوتی ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ سودی نظام میں تو ہم سب رہ رہے ہیں لیکن سودھ ہر کوئی تو نہیں کھاتا نہ ہی سودھ ہر کوئی دیتا ہے نہ کوئی سودھ ہر کوئی لیتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ ایسے سودھ کھاؤ گے جیسے دھواں کھاتے ہو اب صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی اس وقت میں فرمائی تھی وہ آج پلکل منوان پوری ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے کبھی سودھ سے بینک بینک سے سودھ پہ گاڑی نہیں لی اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سودھی کرزہ آپ نے کبھی نہیں لیا اور آپ نے کبھی کسی کو سودھ پہ پیسے نہیں دیے اور نہ ہی لیے ہیں تو لہٰذا آپ نے سودھ نہیں کھایا ہوگا تو یہ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے ہر بندہ اس نظام کے اندر جو بھی اس معاشی نظام میں سانس لے رہا ہے اس نے سودھ کبھی نہ کبھی لیا بھی ہے اور دیا بھی ہے اور ابھی بھی وہ ایسا سودھی کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہوگا لاکھ بچنا چاہے پھر بھی جب تک وہ لوپ ہوئی ہم ایڈنٹیفائی کر کے وہ جو سراخ یہ بھرنا بھول گیا ہے آج کل کا سودھی نظام اس کے ذریعے سے نکل کے آپ ایک طریقہ نہیں اپنائیں گے تب تک آپ ان سے نہیں بچ سکیں گے بچے شاید پھر بھی نہ اتنا ایکسٹریم انہوں نے سسٹم بنایا ہے لیکن بہت حد تک بچ جائیں گے تو اب آپ یہ سمجھیں کہ کیسے آپ نے میں نے ہم سب نے یا تو سودھ کھایا ہے یا سودھ دیا ہے کسی نہ کسی موقع پہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام میں کرنسی ڈیفائن کر دی گئی ہے کرنسی جس کے اندر آپ لیند دین کرتے ہیں اسلام میں وہ کرنسی ہوتی ہے جس کے لیے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ کرنسی وہ چیز ہوتی ہے جس کی انٹرنزک ویلیو اسی کے اندر موجود ہو اب وہ کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ پین ہے اس کی ایک ضرورت ہے اس سے ایک کام لیا جاتا ہے لہٰذا اس کی ایک اہمیت ہے اس کو بنانے پہ بھی کچھ خرچ آیا ہوگا اس کو لانے پہنچانے میں بھی یہاں پر کچھ خرچ آیا ہوگا لیکن ساتھ میں اس کی ایک اہمیت بھی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے مارکٹ میں اس کے ساتھ کے یا اس طرح کے کام کے لیے کتنے پین موجود ہیں اگر وہ بہت زیادہ موجود ہیں تو اس کی ویلیو پھر اس کی کاسٹ پہ ہی آ جائے گی کہ کتنی کاسٹ اس پہ آئی ہے لیکن اگر کم ہے پین مارکٹ میں تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی سپلائی کام ہوگی لہٰذا کیونکہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر پین موجود نہ ہو اور جس کو ضرورت ہے اس کا کام چل جائے بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کام تو وہ مہنگا بھی خریدنا پسند کر لے گا لہٰذا ایک تو اس کی کاسٹ ہے اور ایک اس کی ویلیو ہے وہ دونوں اسی کے اندر موجود ہیں یہ پین میرے ہاتھ میں ہے تو یہ ان سارے پین کے ساتھ چاہے آپ کو اس کے اندر کوئی چپ سسٹم لگا ہوا نظر نہ آ رہا ہو چاہے اس کے اندر کوئی وائ فائی نہ ہو چاہے اس کے اندر کوئی ایسا کمیونکیشن سسٹم نہ ہو لیکن یہ پین ایک تو کاسٹ کی وجہ سے میرے ہاتھ میں ہے کہ اس کے اندر جو میٹیریل لگا جو اس کے اندر سپرنگ لگا ہوا ہے جو انک استعمال ہوئی ہے جو ربر استعمال ہوئی ہے جو اس کے اوپر لانے کا خرچہ آیا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے بیس روپے کا ہے یہ دس کا ہے پندرہ کا ہے پچاس کا ہے وہ ایک الگ بات ہے جتنے کا بھی ہے وہ ویلیو اس کے اندر موجود ہے اسی طرح چاہے اس کے اندر وائی فائی نہ ہو چپ سسٹم نہ ہو کوئی کنیکشن نہ ہو لیکن یہ مارکیٹ میں موجود تمام دوسرے پینوں کے ساتھ لائیو کنیکٹڈ ہے مارکیٹ سے آپ اگر لاکھ پین مارکیٹ میں موجود ہیں اس وقت اس خاص علاقے میں تو آپ ان کو صرف ہزار رہنے دیں تو یہ پین اکدم بیس روپے سے دو سو روپے کا ہو جائے گا چاہے یہ کنیکٹڈ نہ ہو ان کے ساتھ فیزیکلی لیکن یہ پھر بھی کنیکٹڈ ہے کیونکہ یہ ایک پین ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس کی ویلیو اس کے اندر ہے اس کی موجود اس کی کاسٹ بھی اور مارکیٹ میں اویلیبیلیٹی بھی سب کچھ اس کے اندر ہی موجود ہے اس کو مجھے کہیں لے جانے کی کہیں دکھانے کی کہیں بلو ٹوٹ سے وائی فائزے کنیکٹ کرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ بس میرے پاس ہے تو اس کی اہمیت بھی اس کے اندر ہے اور اس کی جو کاسٹ اس کے اوپر خرچ ہے وہ بھی اس کے اندر ہے سمجھ گئے بات آپ یہ ہوتی ہے انٹرنزک ویلیو اب یہ جو انٹرنزک ویلیو ہوتی ہے وہ ہر استعمال کی یا لگجری کی چیز میں ہوتی ہے یہ انٹرنزک ویلیو اس فون میں بھی موجود ہے کہ اس کے اوپر کاسٹ کتنی آئی اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکٹ میں کتنے آویلیبل ہیں یہ اس کے اندر موجود ہے یہ لیپ ٹوپ ہے یہ کوئی کوئی اور چیز ہے جیکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے کپڑے ہیں کچھ بھی ہے ان کی انٹرنزک ویلیو ان کے اندر ہی ہوتی ہے لیکن اب یہ پرابلم ایک آتی ہے کہ سردیاں کم ہو رہی ہیں ختم ہونے والی ہیں یہ جیکٹ میں انٹرنزک ویلیو میں ایکسچینج شاید ہر دفعہ نہ کر پاؤں اگر مجھے آدھا کلو دھئی چاہیے ایک کلو دھئی چاہیے اور میں اس کو جا کر یہ جیکٹ دوں اور اس سے یہ کہوں کہ مجھے دھئی دے دو اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں دے دو گندم دے دو کیونکہ یہ مہنگی چیز ہے تو آدھا کلو دھئی سے زیادہ اس کی بنتی ہے لہٰذا تم مجھے آدھا کلو دھئی بھی دو ساتھ اور چیزیں بھی دو تو ایک تو یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگلی سردیوں میں مجھے پھر ضرورت پڑھنی ہے تو میں اس کو ڈسکارڈ نہ کروں تو بہتر ہے اسی طرح یہ بھی مشکل ہو جائے گا مجھے چاہیے آدھا کلو دھئی اور ساتھ میں مجھے اور چیزیں بھی لینی پڑھ رہی ہیں تاکہ اس کی ویلیو میں پوری لے سکوں تو یہ جو انٹرنزک ویلیو والی چیزیں ہیں ان کو آپس میں ایکسچینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو چیزیں آگے والے کو بھی وہی چاہیے اور آگے والا آپ کے ساتھ ایکسچینج کرنے کے لیے بھی ضروری ہے لہٰذا ایک سینٹرل چیز نکالے جاتی ہے جو ہر کوئی ہر وقت میں لے سکے اور دے سکے ایک ایسی مرکزی چیز نکالی جائے کہ جس کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر ہی ہو کاسٹ اس کی ویلیو اس کی ڈیمانڈ سب کچھ اس کے اندر ہی ہو لیکن ہر کوئی ہر وقت میں لے دے بھی سکے یہ نہ ہو کہ وہ کہے مجھے جیکٹ نہیں چاہیے ابھی تو سردیاں ختم ہو رہی ہیں تو آپ پاس رکھیں یا پھر وہ یہ کہے کہ میں آدھا کلو دی تو دے دیتا ہوں چلیں جیکٹ مجھے دے دیں لیکن اور ابھی پہر پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے فیزیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو بھی ضرورت ہو آپ کو ٹوماتر چاہیے تو میرے پاس تو گندم پڑی ہے تو اس سے نکلنے کے لئے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو کوئی بھی کسی بھی وقت لے دے سکے اس چیز سے کتا ہے نظر کہ اس کی اس وقت میں ضرورت ہے یا نہیں اور وہ ہوتی ہے مہنگی دھات تامبہ چاندی سونا یہ مہنگی دھات جو ہوتی ہے جو کم ہو کم ہو لیکن قیمتی ہو تھوڑا سا سونا دے کر تھوڑا سا سونا دے کر یہ جیکٹ خریدی جا سکے تھوڑی سی زیادہ چاندی دے کر اور کچھ کھانے پینے کا سمان خریدہ جا سکے تھوڑا تامبہ دے کر کچھ دھئی خریدہ جا سکے اس طرح سے جو مہنگی دھاتیں ہوتی ہیں یہ چھوٹی ہوتی ہیں سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ویلیو میں زیادہ ہوتی ہیں اب ان کو منٹین کرنا سنبھالنا آسان بھی ہوتا ہے کہ کسی سے کسی بھی وقت سونا لے لو وہ ویلیو اس کے اندر ہے دوسرا بھی کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی ہے اس کو روٹی کھانی ہے چائے پینی ہے علاج کروانا ہے گھر کا کرایا دینے کچھ بھی کرنا ہے سونا اس کے لیے اس وقت کسی بھی وقت کسی بھی لین دینے کے لیے ضروری ہے سونے کے اندر انٹرنجک ویلیو ہوتی ہے یہ سارا سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ جو سونا چاندی قیمتی دھاتے ہیں یہ اسلام کی کرنسی ہے اسلام میں کرنسی وہ چیز ہے کہ جب آپ اسے ہاتھ میں اٹھا لیں دیکھ لیں آپ یہ پین یہ اگر آپ ہاتھ میں اٹھا لیں آپ کی کسٹڈی میں ہیں تو آپ اس کے مالک ہیں اگر آپ بتبودھار نہیں لی کسی سے تو اگر آپ نے واقعی اس کو آن کر لیا لین دین میں تو اب حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کے اس پین کی ویلیو گرا دے بڑا سکتی ہے پین اٹھا لیں مارکٹ سے تو اور مہنگا ہو جائے گا فائدہ ہو جائے گا اور اگر انہوں نے اس کی ویلیو گرانی ہے تو مارکٹ میں بہت سارے پین دالنے پڑیں گے جتنے مارکٹ میں پینیں اس سے زیادہ ڈالنے پڑیں گے تاکہ یہ سستہ بکے تو وہ ان کو پین ڈالنے کے لیے اتنی کسٹ آ جائے گی کہ وہ ان کے لیے وائبل نہیں رہتا وہ نہیں کر سکیں گے سمجھ آرہی بات آپ کو یہ اتنا بڑا فراڈ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آج کے دور میں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو سمجھیں بار بار میں پہلے بھی یہ بات بتاتا رہوں میں بار بار بتاتا رہوں گا جب تک یہ میں نے یاد کراتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ سب نے مجھے یاد کراتے رہنا ہے کہ میں لوگوں کو یاد کراتا رہوں کہ اس ویلیو کو سمجھیں یہ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں اس کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر ہونی چاہیے تو آپ کے پاس جو مال پیسہ رزق جو بھی چیز ہے وہ آپ کی ہی رہے گی بشرتے کے اس کے اندر انٹرنزک ویلیو ہو اگر اس کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر نہیں ہے کسی اور جگہ ہے کوئی نیک والا جن کا سسٹم بنایا ہے انہوں نے کہ جن کی جان جو ہے فلان توتے میں ہے اور فلان چڑیل کی جان جو ہے وہ فلان بکری میں ہے یہ نیک والا جن کا جدوی نحوست والا سسٹم دکھایا تھا انہوں نے نا تو اس طرح کا سسٹم انہوں نے آپ کے ساتھ وہ جدوی نحوست والا سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اب آج کا سسٹم یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس فون کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر تو ہے ہی لیکن ہم آپ کو اس سب کا لیندین کرنے کے لیے کیسی چیز دیں گے یہ فون قیمتی ہے یہ پین ضرورت کا ہے اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں جیکٹ ہے قیمتی بھی ہے ضرورت کی بھی ہے باقی چیزیں جو یہ کیمرہ شیمرہ استعمال ہو رہا ہے یہ سب کچھ یہ قیمتی ہیں ضرورت کی بھی ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے لیندین کرنے کے لیے آپ جو چیز استعمال کریں گے وہ بزاتے خود قیمتی نہیں ہوگی یہ ایک ایسا بڑا دھوکہ ہوگا کہ اگر تو آپ نے یہ میٹیریل چیزیں خرید کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ضرورت کی تو صرف وہی آپ کی ہیں اس کے علاوہ جتنی کرنسی آپ کی جیب میں ہے آپ کے پاس ہے وہ آپ کی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ایک کروڑ روپے کی پروپرٹی ہے گھر ہے گاڑی ہے اور چیزیں پچاس لاکھے اس کے پاس باقی چیزیں ہیں فون ہو گیا کپڑے ہو گئے گھر میں واشنگ مشین ہو گئی پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ضرورت کا سمان ہو گیا یہ سب کچھ تو ڈیڑھ کروڑ روپے اس کے اپنے ہیں باقی اس کے پاس امیر بندے کی بات کر رہا ہوں میرے جیسے بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے باقی اس کے پاس فرض کریں کہ پچاس لاکھ روپے کیش پڑھا ہوئے ہیں اب اس کے پاس یہ جو پچاس لاکھ روپے کیش پڑھا ہوئے ہیں نا یہ اس کا نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کسی بھی ٹائم یہ کہہ سکتی ہے کہ جو روپے روپے ہے نا اس کی قیمت گر گئی ہے پہلے ڈالر پہلے سونا جو ہے ڈالر کو کیا کرنا وہ بھی کرنسی ہو جاتی ہے کمپیر کرتے ہیں ہم سونے کے ساتھ پہلے لاکھ روپے کا ایک تولہ سونا ملتا تھا آج سے دو لاکھ روپے کا ایک تولہ سونا ملے گا ویلیو گر گئی ہے آپ کو وہ بھی پھر بھی ڈالر میں بتاتے ہیں سونے کے گینس نہیں بتاتے تاکہ آپ کنفیوز ہی رہے تو اب کیا ہوا کہ وہ پڑا پڑا پچاس لاکھ روپے اس کا پچیس لاکھ رہ گیا کیونکہ اب وہ اس سے عادی چیزیں خرید سکتا ہے ڈبل نہیں خرید سکتا سمجھ میں آرہی ہے بات آپ کو لیکن جو چیزیں اس کے پاس موجود تھیں ڈیڑھ کروڑ روپے کی وہ اس ویلیو کے گرنے کی وجہ سے ڈبل ہو گئی سمجھ آرہی ہے اب جو ڈیڑھ کروڑ کی چیزیں تھی اس کی کیونکہ ویلیو گر گئی ہے اب وہ تین کروڑ کی ہو گئی ہے کیونکہ اب پہلے ایک لاکھ روپے کا تولہ سونا آتا تھا اب دو لاکھ کا آتا ہے لہٰذا اب جو فون ہے وہ بھی اس کے پاس پچاس ہزار کا تھا اب وہ لاکھ کا ہو گیا ہے وہ فون کی اگزیمپل تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یوزیبل چیز ہے اس کی ویلیو گرتی رہتی ہے گھر کی بات کر لیں اس کی وہ کروڑ روپے کی جو اس کی پراپرٹی تھی وہ اب دو کروڑ کی ہو گئی ہے جو گھر کا استعمال کا سمان تھا اگر اس کو وہ نیا ہے استعمال کا نہیں ہے تو فرض کریں کہ وہ استعمال کی ہم اس کی ویلیو نہیں گرارے استعمال کرنے پہ تو وہ پچاس لاکھ کی چیزیں بھی اس کی کروڑ پہ کی ہو جائیں گی لہٰذا وہ ڈیڑھ کروڑ کی جو فیزیکل انٹرنزک ویلیو والی چیزیں اس کے پاس موجود تھی وہ تین کروڑ کی ہو گئی لیکن جو کیش اس کے پاس پچاس لاکھ تھا وہ پچیس لاکھ لائے گیا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو انٹرنزک ویلیو ہے یہ کتنی اہم ہے اب یہ جو پیپر کرنسی انٹروڈیوز کرا دی گئی ہے یہ ایک ایسا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی وقت لوٹ لیا جاتا ہے آپ کے گھر کوئی چور نہیں آتا آپ کے گھر کوئی ڈاکون نہیں آتا آپ کا کوئی بینک نہیں لوٹتا آپ کی گاڑی روک کر اسلے کی نوک پر آپ سے چیزیں نہیں اگلوائی جاتی لیکن وہ لوگ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ جن کو آپ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے فلائیور بنا دی ہے ہم نے اتنے پل بنا دی ہے ہم نے جیل کی مرمت کرا دی وہ لوگ آپ کا پیسہ ایسے ساڑھا ہڑپ کر کے اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور آپ پھر بھی ان کے نعرے مارتے ہیں کہ پاکستان کو نواز دو اور نعوذ باللہ وہ شرکیاں نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ عمران خان بچائے گا پاکستان پتہ نہیں کیا کیا تو یہ کام بھی پھر آپ ساتھ ساتھ کرتے ہیں یہ اس طرح کا فراڈ ہے اگر آپ سے یہ آج کے دور میں کہا جائے نا کہ وہ کون سا دھوکہ ہے وہ کون سا فراڈ ہے وہ کون سا چکر ہے وہ کون سی چار سو بیسی ہے کہ جو آج کے دور میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ وہ نارمل ہو گئی ہے ہم سب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ وہ ایک فراڈ ہے ایک چار سو بیسی حرکت ہے وہ کیا ہے وہ یہی پیپر کرنسی ہے اب یہ انٹروڈیوز کیسے ہوئی یہ بھی پہلے سمجھ لیں پھر آپ کو نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس سے نکلنے کے بھی کوئی رستہ ہے یا نہیں ہے یہ انٹروڈیوز ایسے ہوئی کہ یہودیوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی حرکت کی بعد میں بریٹش ایمپائر نے وہ جو پوری دنیا کے اندر برطانوی راج تھا ملکہ برطانیہ کا راج جو کالونیز انہوں نے بنائی ہوئی تھی انہوں نے پھر ساری دنیا میں اس کو پھیلا دیا اب مثال کے طور پر یہاں پہ یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرض کریں کہ ہر کوئی ان میں سے مجھ پر ٹرسٹ کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہوتا ہے باقی کام کرنے ہوتے ہیں ادھر ادھر معاملات ہوتے ہیں تو ہم اپنی قیمتی چیز باہر نہیں ہر وقت لے کر جاتے تو آپ ذرا امانتن اپنے پاس رکھ لیں میں بڑی خوشی سے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی سونا جمع کرا دیں لائیں جی موبائل جمع کرا دیں لائیں جی انگوٹھی جمع کرا دیں لائیں جی ٹھیک ہے امانتن رکھ لیں یہ آپ کا بینک ہے آج سے آپ جائیں اپنے کام عام کریں جب آئیں ٹھیک ہے آپ مجھ سے یہ پرچی لے لیں کیا اتنی یہ فلانی چیز آپ کی امانتن میرے پاس پڑی ہے اس پرچی پر میں لکھ دیتا ہوں اپنے رسائن ہوں گے سٹیمپ ہوں گے آپ جب آئیں واپس لے لیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہم نے کوئی سیکیورٹی نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا یا ویس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ بلکہ اس کے اوپر تھوڑے سے پیسے بھی دے دیتے ہیں کہ وہ گارڈ وارڈ رکھ لیں ٹھیک ہے تو بڑا آسان لگتا ہے ان کو پھر یہ بات اتنی پھیل جاتی ہے کہ سارے ملے علاقے میں پھیل جاتی ہے پورے شہر میں پھیل جائے ہو سکتا ہے کہ یار بڑی اچھی جگہ ہے قیمتی چیزیں رکھیں اور ٹرسٹ وردی بندہ ہے کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا اور ہمیشہ سے یہ چیزیں امانت صحیح سے رکھتے اور بلکل ویسی لٹا دیتا ہے اور یہ ٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے اور سیفٹی اتنی فیل ہوتی ہے کہ اب میرے پاس کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس میں نے چار تولے سونا رکھوایا تھا اس میں سے آپ مجھے ایسا کریں ایک تولہ دے دیں میں نے موڈ سائیکل خریدنا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اچھا کس سے خریدنا ہے وہ کہتا ہے کہ فلان موڈ سائیکلوں والے سے خریدنا ہے ٹھیک ہے چاندنی چوک میں فلانی موڈ سائیکلوں کی دکان ہے اس سے میں نے موڈ سائیکل خریدنا ہے میں کہتا ہوں اچھا وہ تو میرا کلائنٹ ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کیا ادھر سے سونا لے کے جاؤ گے رستے میں پھر ابھی ویسے آپ بائیک پہ بھی چلے جاؤ گے آپ کو کوئی ٹنجن نہیں ہے تو آپ ادھر سے گاڑی کراؤ گے ساتھ کسی بندے کو رکھو گے کہ میں لوٹ نہ لیا جاؤں کہیں گر نہ جائے کہیں ضائع نہ ہو جائے سمپل سی بات ہے آپ ایسا کرو کہ یہ جو میں نے آپ کو پرچی دی ہے رسید دی ہے کہ آپ کا چار تولہ سونا میرے پاس پڑا ہوا ہے آپ یہ پرچی ایسا کرو کہ چار پرچیاں لے لو ایک ایک تولے کی چار پرچیاں لے لو مجھ سے ٹھیک ہے کہ میرے پاس چار تولے سونا آپ کا امانتن پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ جاؤ ایک پرچی اس کو دے دو اسے مور سیکل لے لو اور جس کے پاس وہ پرچی ہوگی میں اس کو سونا دے دوں گا سیدھی سی بات ہے تو یہ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا گام ہے کوئی مسئلہ نہیں سیکیورٹی کا بھی مسئلہ نہیں کچھ بھی نہیں اٹھا کے لے کے جانا کچھ بھی نہیں کرنا یہ جاتے ہیں سیدھا ایک پرچی اس کو دیتے ہیں اسے مور سیکل وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یار آپ سونا دیں یہ کیا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ویس بھی ہمارے اعتباری ہیں ان کے پاس سونا پڑا یہ پرچی ہے ان کا سٹیمپ ہے سب کچھ ہے وہ جازہ تھا مجھے فون کر لیتا ہے میں کہتا ہاں ہاں دے دیں میرا اعتبار جس کے پاس پرچی ہوگی میں اسی کو سونا دوں گا وہ کہتا ہے یار یہ بھی بہت اچھا ہو گیا یعنی کہ وہ پرچی دے کہ انہوں نے مور سیکل لے لیا اب یہ کام ان کو دوسروں توسروں کو پہ پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو بینک کھولا ہوا ہے اویس نے یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہمیں تو ادھر جانے ہی نہیں پڑتا سونا لینے کے لیے ادھر سے ہم اویس کی کو جو ہم نے بینک میں مہنتن چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایک پرچی دکھا کے ہم روٹی لے لیتے ہیں دوسری پرچی دکھا کے مور سیکل لے لیتے ہیں وہ سارے شہر میں یہی کام شروع ہو جاتا ہے رسیدیں ہی چلنے لگ جاتی ہیں وہ پرچیاں چلنے لگ جاتی ہیں سونا سارا میرے پاس پڑا ہوئے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے بینک کو ریجسٹر بھی کرا لوں گورنمنٹ سے اور ان سے کہوں کہ بھئی میں بہت ادباری ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں کہ پرچیاں مارکن میں چل رہی ہیں لیکن بعد میں میں یہ کہوں کہ جی ساروں کا ملاکہ کل میرے پاس سو تولے سونا اور باقی نقدی شمان سب کچھ تھا لیکن گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کی رسید تھی میں نے نہیں کہا گورنمنٹ کہہ رہی میں کیا کروں گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اب جو آپ کی ایک تولے کی رسید تھی نا اس کے بدلے آپ کو پونہ تولہ ملے گا ٹھیک ہے آپ کو ہزار وہ جو ایک تولہ سونا تھا اس کے بدلے پونہ تولہ ملے گا ٹھیک ہو گیا یا کوئی اور کر دیں آدھا تولہ کرتے جو بھی گورنمنٹ ٹھیک ہے تو اب لوگ کہیں گے بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے رسیدیں تو ہمارے پاس وہ ہی ہیں بینک بھی وہ ہی ہے اسکیورٹی بھی دیتے ہیں سارا کچھ اب ٹھیک ہے تو اب ایک پرچی پر مونسائیکل نہیں ملنا آپ ساتھ کچھ اور بھی دینا پڑے گا ساتھ کچھ چھوٹی پرچی بھی دینی پڑے گی پھر مونسائیکل ملے گا اب ہوا یہ کہ میں نے وہ جو پونہ پونہ تولہ سابقا تھا نا سوری چتھائی تولہ وہ سابقا میرا ہو گیا کچھ ایسا گورنمنٹ کو بھی دے دیتا ہوں آرہی سمجھ بات لہٰذا یہ اس طرح سے وہ جو رسیدیں تھی نا وہ کرنسی بنتی گئی اور وہ ڈی ویلیو اور ویلیو ڈی ویلیو ویلیو ایسے ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے جو فیزیکل انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے اس سے گورنمنٹ انکار کر دیتی ہے کہ یہ نہیں ہے وہ چاہے کھائیں اس کو چاہے کرپشن کریں چاہے کسی کو کھلائیں وہ جو مرضی کریں یہی آپ کے پیپر کرنسی نوٹ ہیں آج کل کہ آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ رسید میں آپ لیتے ہیں جس کو کرنسی نوٹ کھا جاتا ہے اور اوپر لکھا بھی ہوتا ہے حاملے ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا حاملے ہزا یہی جو بات میں نے آپ کو سمجھایا جس نے پرچی اٹھائی ہوگی اس کو وہ ویلیو ملے گی اس کو وہ سونا ملے گا لیکن وہ حاملے ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا وہ مطالبہ گرا دیتے ہیں کہ وہ مطالبہ جو آپ کا تھا وہ ہم نے کم کر دی آپ جو کرنے کر لو یہ ہے پیپر کرنسی جو آج کل ہر ایک کے پاس چل رہی ہے یہی ہے جس سے مہنگائی ہوتی ہے یہی ہے جس کی وجہ سے بکری مہنگی ہوتی ہے دودھ مہنگا ہوتا ہے سونا مہنگا ہوتا ہے پٹرول مہنگا ہوتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اگر انٹرنزک ویلیو کی بات ہوتی جیسے اس پین میں ہے تو پھر اس کو مہنگا کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ مارکٹ میں پین شارٹ ہو جائیں ادر وائز یہ کسٹ اس کے اوپر وہی رہنی ہے اور کسی طریقے سے یہ مہنگا نہیں ہو سکتا اور مارکٹ سے کھانے پینے کی دوسری تیسی اس طرح کی ضرورت کی چیزیں صرف چند کیسز میں شارٹ ہوتی ہیں یا کہت پڑ جے اللہ نہ کرے بارشے نہ ہو یا سلاب آ جائیں بہت زیادہ بارشے ہو جائیں فصلے خراب ہو جائیں یا جنگ لگ جے اللہ نہ کرے جس کی وجہ سے باہر سے لین دین نہ ہو سکے یا کوئی اور انجانی آفت آجائے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ کو بیماری پھیل جائے یا افواہ پھیل جائے اس قدر کے فیکٹریاں بند ہو جائیں لوگ لین دین کرنا چھوڑ دیں تو یہ صرف ایک دیزاسٹرس سیچوئیشن ہیں جن کیس میں یہ انٹرنزک ویلیو والی کرنسی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے وہ بھی تھوڑی دیل کے لیے ہوتی ہے وہ ریکوور کر جاتی ہے مثلا کہہ پڑ گیا فصلے کم ہوئی ہیں تو وہ امپورٹ ہو جائیں گی تھوڑی سی مہنگی ہوگی ٹھیک ہے صرف فصلے ہی مہنگی ہوئی ہیں ہر چیز تو مہنگی نہیں ہوئی جب وہ پیپر کرنسی گرا دیتے ہیں تو پھر ہر چیز پین بھی بلا وجہ مہنگا ہو گیا وہ کہے گا بھئی میرا کیا کوئی زور تھا مجھے کیوں مہنگا کر دیا نہ میرا پلاسٹک کی فصل ہوتی ہے نہ میرا کوئی انگ کی فصل ہوتی ہے میری ساری چیز ہیں تو اسی طرح مل رہی ہیں مہنگ مجھے کیوں مہنگا کر دیا کہیں گے وہ جی حکومت کو پیسے ضرورت ہے انہوں نے اپنے خرچے نکالنے تھے انہوں نے ویلیو گرا دیا تو اسی طرح سے وہ کرنسی کو ڈی ویلیو ایک اور طریقے سے بھی گورننٹس کرتی ہیں وہ اگر فرید کو انہوں نے لاکھ روپیہ دیا یعنی ایک طولے کی رسید دی ہے ایک طولہ بیچ میں سے کھا گئے اب فرید نے کونسا آ کے چیک کرنا ہے امزہ نے بھی آ کے ایک طولہ رکھ دیا ٹھیک ہے دونوں کو ایک ایک طولہ کی رسید دے دی لیکن دو طولے وان ہی پڑے ایک طولہ ہو جائے گی کیونکہ اس کے اگینسٹ ویلیو نہیں موجود اس طرح سے پیپر کرنسی مہنگی ہو جائے گی وہ سوری سستی ہو جائے گی ٹھیک ہے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو اس طریقے سے بھی آپ کا پیسہ لوٹا جاتا ہے گورنمنٹ بیچ میں سے چیزیں نکال لیتی اس کو کہا جاتا ہے افرات ذر یعنی کرنسی نوٹس زیادہ پھلا دیتے ہیں مارکٹ میں چیزیں کم ہوتی ہیں تو پھر زیادہ نوٹ دے کے بھی لوگ چیزیں لینا پسند کر لیتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ کی کرنسی کی ویلیو گرائی جاتی ہے یہ وہ گھنونہ کھیل ہے جس کی بنیاد پر آپ سب کو لوٹا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنسی نوٹ سارے پیسے گالیاں مجھے بڑی دیتے ہیں دو چار اور دینا لگ جائیں کہ بھئی اب تو نے کیا چیز چھیڑ دی ہے بھئی وہ کام بتا جس کا کوئی حل ہو اب پیپر کرنسی کام کیا کریں کوئی گورننٹ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سونے کے سکھے جاری کر دو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے دیکھ لینا تو آپ کو پتا چل جائے کہ اب بہت کچھ ہو سکتا ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ہی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس پیپر کرنسی کے ظلم سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں اس ہم ہم دی ہے کہ کون سی چیزیں پیپر کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے سے ویلیو جنگ بڑھ جاتی ہے اس طرف آپ آنسر بھی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ بتائیں گے اگلی دفعہ ان سے کہیں یہ آپ کو ایک دفعہ طریقہ پتہ چل جائے نا مہنگ کرو کرو جی آپ کرنسی ڈی ویلیو کرتے جائیں آپ انشاءاللہ آپ کو وہ مہنگ کرو اور تسی چیز مہنگ کرو جتنی مہنگ کرتے جائیں گے آپ کے پاس جو ویلیو ویلیو بڑھ تو جائے گی آپ کی منی کی لیکن وہ کم نہیں ہوگی انشاءاللہ ایسا رستہ لوپول موجود ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں نیکس اپیسوڈ میں بات کریں آپ آپ دیکھ رہے تھے عویس نصیر کے ساتھ اسلام اس کا بھی ہم نے کوئی نام نہیں رکھا اس شو کا اس پاڈ کاسٹ کا لیکن ہم انشاءاللہ اس کو کوئی نام ڈیسائیڈ کر کے یہ سیریز لے کر چلیں گے اگلے اگلے افتے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ السلام مالکو